دوستو ہم میں سے جب کوئی انسان بے ہیسی کی حرکت کرے تو اسے ہم بولتے ہیں کہ ابھی تو جانور ہے کیا تیرے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے کے نہیں اس انسان کو ہم جانوروں کے ساتھ ریلیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس چیز کے اندر فیلنگز یا ایموشنز نہیں ہوتے اسے جانور بولتے ہیں جبکہ یہ بات سرہ سر غلط ہے کیونکہ بعض اوقات جانوروں میں بھی انسانیت کی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو انسان کا دل موم کی طرح پگلا دیتی ہیں وقت آنے پر یہ جانور دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں رہتے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانوروں میں ہم دردی کی وہ مثالیں دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ دوزار چھے میں بوت سوانہ کے ایک جنگل کے اندر ریکارڈ ہوا تھا جس میں ایک مادہ لیپڑ بھوک کے مارے ادھر ادھر پھر رہی تھی کہ تب ہی اچانک اس کی نظر ایک ماں بندر پر پڑی جو کہ اپنے بچے کو گود میں بیٹھا کر اسے پیار کر رہی تھی لیپڑ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس ماں بندر کا شکار کرنے کا فیصلہ کیا اور چپکے سے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا دوستو مادہ لیپڑ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اس ماں بندر کی گود میں ایک ننجنہ سا معصوم بچہ کھیل رہا تھا جب یہ شکار کرنے کے بعد بندر کو درخت پر لے کر گئی تب اسے یہ بچہ نظر آیا جس کی ماں کو کچھ ہی دیر پہلے اس لیپڑ نے اپنی حوض پوری کرنے کے لیے مار دیا تھا اس بچے کو دیکھ مادہ لیپڑ کے اندر کی ممتہ جاگ اٹھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اسی لیے اس نے سوچا کہ آج سے وہ بندر کی اس لاوارس بچے کی ماں بن کر رہے گی اور اسے بلکل اپنے بچوں جیسے ہی پیار کرے گی دوستو یہ الگ بات ہے کہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے یہ بچہ کچھ ہی دن زندہ رہا اور پھر مر گیا لیکن لیپڑ کی اس ممتہ بری ہمدردی نے دنیا کی آنکھیں نم کر دی یہ مومنٹ سچ میں دل کو چھو جاتا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جانور جنہیں ہم پتھر دل سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی بلکل ہماری طرح فیلنگز اور ایموشنز ہوتے ہیں دوستو انڈیا کے کانپور ریلوے سٹیشن پر ہوئے اس حادثے نے لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہوا کچھ یوں کہ یہاں آزاد گوم رہے بندروں میں سے ایک بندر کو کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا جسے دیکھ وہاں موجود لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بندر مر گیا ہے لیکن اس کا دوست جانتا تھا کہ یہ مرا نہیں بلکہ بے ہوش ہوا ہے اور اگر اسے فوراں ٹریٹمنٹ نہ دیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ مر جائے اسی لیے یہ بندر اپنے مرتے ہوئے دوست کو کبھی اٹھا کر ہلاتا تو کبھی اسے پمپ کرتا اور جب سارے حربیں استعمال کرنے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو اس بندر نے اپنے دوست کو پانی میں ڈپکیاں لگوانا شروع کر دی جس کے بعد اسے ہوش آ گیا دوستو یہ بات غور طلب ہے کہ اس دوران کوئی بھی شخص اس بندر کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا بلکہ سب لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے اور اس بندر کی تو جتنی طریف کی جائے کم ہے اس نے اپنے دوست کو بچانے کے لیے آج جو کیا اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا سچ میں اس بندر کی ہمدردی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے جنوری دوہزار گیارہ میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر جم کر وائرل ہوئی جو تقریباً آپ سب نے بھی ضرور دیکھی ہوگی اس میں ڈالفین مچھلی ایک کتے کو پانی میں ڈوبنے سے بچاتی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سو نے ڈالفین کی انسانیت بھری اس حرکت کو سراتے ہوئے اسے آگے شیئر کیا جبکہ کئیوں نے اسے فیک بھی بولا دوستو یہاں اس ویڈیو کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی ہے اصل میں فلوریڈا کے مارکو آئیلنڈ پر رہنے والی سنڈی برنٹ نامی اس خاتون کا پالتو کتہ ایک دن شام کے وقت کھیلتے ہوئے اچانک گھر کے سامنے سے گزر رہی ندی میں گر گیا سنڈی رات بر اپنے کتے کو ڈھونڈتی رہی اور پھر تھک ہار کر اس نے پولیس کو انفارم کیا دوستو پولیس نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو اگلے دن دوپہر کے وقت پولیس کو سنڈی کا یہ پالتو کتہ سامنے ندی میں ملا جسے دو ڈالفنز نے ڈوبنے سے بچانے کے لیے اپنی پیٹ پر بٹھایا ہوا تھا یہ دیکھ وہاں سبھی لوگ حق کے بکے رہ گئے ڈالفن کی اس انسانیت بھری ایکٹ نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ بعد میں اس ایکٹ پر بہت سی ڈاکومنٹریز بھی بنائی گئی تاکہ کائنڈنیس کی یہ خوبصورت ایکزیمپل دنیا کو بھی دکھائی جا سکے دوستو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈالفن ایک لائک کی حق دار تو ہے ہی آپ سب سے اپیل ہے کہ ہمدردی کی اس بہترین مثال پر اپنا پیار دکھانے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں جانوروں میں احساس کا یہ خوبصورت مومنٹ ایک پولٹری فارم میں دیکھا گیا جہاں ایک کتہ مرگے کو اپنے بازو میں لے کر اسے کھانا کھانے میں مدد کرتا ہے اور جو ہی باقی کے مرگے کھانا لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کتہ انہیں ڈرا کر دور ہٹا دیتا ہے اصل میں فارم مالک کا کہنا تھا کہ یہاں موجود باقی سبھی مرگے تندرست اور چست ہیں یہ اپنا کھانا خود لے سکتے ہیں لیکن کتے کے بازو میں یہ مرگہ ابنورمل ہے یہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا اسی لیے اسے اپنا کھانا لینے میں کافی مشکل ہوتی ہے جب کتے نے یہ سب دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے مرگے کو اپنے بازو میں لے کر اس کی مدد کرنا شروع کر دی اب یہ کتہ روز اس مرگے کی مدد کے لیے مالک کے ساتھ فارم پر آ جاتا ہے اور اپنے دوست کو باقیوں سے بچا کر کھانا کھانے میں اس کی مدد کرتا ہے یار اس مومنٹ کو دیکھتے ہوئے میں بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے کتے کی اس احساس بری حرکت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ اس ویڈیو کا بھی پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پارٹ ٹو بھی ضرور لکھیں دوستو بلی اور کتے کی لڑائی تو ایک معمول کی بات ہے جس میں جیت ہمیشہ کتے کی ہی ہوتی ہے لیکن جب بات ہمدردی کی آئے تو باز اوقات کتے کو دم دبا کر بھاگنا بھی پڑ جاتا ہے یہ ویڈیو دوہزار دس کی ہے جس میں جیریمی نام کا ایک بچہ اپنے گھر سے باہر سائیکل چلا رہا تھا اسی دوران پڑوسیوں کا کتہ اسے دیکھ لیتا ہے اور آہستہ سے اس کے پاس آ کر اچانک اسے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ جیریمی کی پال تو بلی بجلی کی سپیٹ سے آتی ہے اور کتے پر حملہ کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے دوستو یہ بلی کی ہمدردی ہی تو تھی جو اس نے اپنی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئی اور ایک ہی وار میں اسے چاروں خانے چت کر کے بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا اور اتنے میں بچے کی ماں بھی یہاں پہنچ گئی اس حادثے میں بچے کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی اس دن کے بعد یہ لوگ اپنی بلی کو پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں جو کہ واقعی اس کی حق دار ہے کیونکہ اگر یہ بلی نہ ہوتی تو کتہ اس بچے کو گہرے زخم بھی تے سکتا تھا دوستو افریکن وائل ڈاگز کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہیں دنیا کے سب سے خطرناک ڈاگز مانا جاتا ہے چونکہ جنڈ کی صورت میں رہتے ہیں ایسے ہی وائل ڈاگز کا جنڈ ساؤتھ افریقہ کے مالا مالا گیم ریسرف پارک میں ایک ہیرن کو زندہ ہی نوچ رہے تھی جسے دیکھ کر ان بے رہم کتوں پر غرصہ اور بیچارے ہیرن پر رہم آتا ہے یہ ہیرن اپنے زندہ رہنے کی ساری امیدیں چھوڑ چکا تھا کہ تب ہی پاسی کھڑے ایک ہیپو نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کتوں پر حملہ کر دیا ہیپو کے غصے کے آگے کتوں کی ایک نہ چلی اور انہوں نے ہیرن کو چھوڑ دینے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی جس کے بعد ہیپو نے ہیرن کو اپنی بھگل میں لے لیا تاکہ کوئی بھی اسے نقصان پہنچانے کا سوچے بھی مت دوستو اگر آج یہ ہیپو ہمدردی نہ دکھاتا تو اس ہیرن کی موت پکی تھی دوستو جہاں کتے اور بلیوں کے بیچ ہمیشہ ہی چھتیس کا آکڑا رہتا ہے وہیں دسمبر دوزار اٹھارہ کو ترکی میں ان کی ہمدردی کا ایک بہت ہی خوبصورت مومنٹ دیکھنے کو ملا ہوا کچھ یوں کہ ایک بلی گلتی سے پول میں گر گئے اور وہاں سے نکل نہیں پا رہی تھی جب پاس ہی موجود کتے نے اسے دیکھا تو وہ فوراں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور بلی کے آگے اپنا مو کر دیا تاکہ وہ اسے پکڑ کر اوپر آ جائے بلی کو لگا شاید کتہ اسے کاٹنے لگا ہے اسی لیے وہ اسے مارنا شروع ہو گئی جس کے بعد کتہ خود پول میں کود پڑا اور بلی کو اپنے اوپر اٹھا کر پول سے باہر نکال دیا کتے کی بلی کے ساتھ اس رحم دلی پر آپ کیا کہیں گے میچے کمنٹس میں ضرور بتائیں دوستو یہ تھے جانوروں میں دیکھے جانے والے چند ہمدردی کے مومنٹس ان میں سے آپ کو سب سے بیوٹیفل مومنٹ کون سا لگا نیچو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور دوستو میری موٹیویشن کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ